اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خوش و خرم ہوں گے میں ہوں الامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یا اللہ ویب سائٹ آفیشل یوٹیوب چینل کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروحظ ظلم عظیم ہوا تھا جس پر زمین اور آسمان خون کے آنسو روئے اور قائنات پر تاریخی چھا گئی علمہ امام ابن حجر اسقلانی امام بحقی حافظ ابو نعیم علمہ ابن کثیر علمہ ابن حجر مکی امام سویوتی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے جلیل القدر محدثین رحمت اللہ تعالی نے اپنی اپنی متبر تصانیف میں روایات نقل فرمائی ہے چنانچہ حضرت بسرہ عزویہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تو آسمان سے خون برسا صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور تمام برطن خون سے بھرے ہوئے تھے حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ جس دن حضرت امام حسین شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا حضرت امہ بان فرماتی ہے جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر تین روز تک اندھیرہ رہا اور جس شخص نے موہ پر زافران یعنی غازہ ملا اس کا موہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا خلف بن خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو سورج کو گہن ہو گیا اور آسمان سیاہ ہو گیا یعنی آسمان کالا ہو گیا اور سورج گرہن لگ گیا اور دن میں ستارے نظر آنے لگے اور حضرت حسین کے قتل پر سرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے پہلے نہیں ہوتی تھی حضرت ابن اویئنا اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ورس یعنی قسم جسے ہم زافران بھی کہتے ہیں ویراخ ہو گئی اور گوشت ایسا ہو گیا کہ گویا اس میں آگ بھری ہے جمیل بن مرس روایت ہے کہ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام حسین کے اونٹ شہادت کے روز پکڑ لیے پھر ان کو زباہ کیا اور پکایا تو وہ اندرائین کے فل کی طرح کڑوے ہو گئے اور ان کو کوئی نہ کھا سکا تو ناظرین اکرام اللہ تعالی کا غضب اور غصہ بات کربلا کے جنگ کے دیکھنے کو لوگوں کو ملتا رہا آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اس وظیفہ کا جو خاص میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا آج اگر آپ کی کوئی ایسی خاص پرانی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پسند کی شادی کے وظیفہ کے لیے اور وہ شخص اور وہ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں صرف نکاح کی نیت سے اور رشتے آنے کے لیے یا پھر دوسری کوئی بھی ایسی پرانی حاجت جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہیں اور پڑی ہی مشکل دکھتی جا رہی ہیں جس کے انتظار میں وہ لوگ کافی وقت سے جد و جہد کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ اللہ کا اسم عظیم اسے پڑھنے سے پہلے میں چند آسان سی شرائط آپ کو بتلا دوں کہ اس وظیفہ کے دوران خاص طور پر جھوٹ پاکی کا خیال رکھئے گا حرام سے پرہیز کیجئے گا اور جب آپ اس وظیفہ کو پڑھیں تو پرے غور و فکر کے ساتھ اپنی نیت رکھتے ہوئے اس طرف ذہن و دل لگاتے ہوئے اللہ سے پوری پوری شدت کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اور دعا کریں گے آپ کو کسی بھی وقت دن بھر میں وضو کی حالت میں رہتے ہوئے اللہ کا یہ کلام یا رحمان الدنیا والآخرتی و یا رحیمہما آپ کو یہ کلام اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ جب آپ پڑھیں تو اپنی نیت رکھتے ہوئے اس کو پڑھئے گا اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے دعا کریں گے اور یہ چھوٹا سا آسان سا عمل آپ کا ہو چکا ہے اس عمل کو آپ اکتالیس روز تک بلا نگا کریں گے زیادہ وقت آپ کو پڑھنے میں نہیں لگے گا مشکل سے ایک منٹ کا یہ عمل ہے اکتالیس روز اگر آپ نے پابندی سے کر لیا تو اکتالیس روز پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کی وہ حاجت وہ ضرورت وہ مشکل وہ پریشانی آسان ہو جائے گی پوری ہو جائے گی